ایک بار پھر آپ کو اپن سیکرٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں سر تاج گل صاحبہ یہ جاننا چاہوں گا اب کے جس طریقے سے دیکھا کہ گزشتہ ادبار میں آمر لیاکت صاحب جو تھے وہ پی ٹی اے کے خلاف کافی زبان استعمال کرتے دکھائی دیئے ماضی میں بطور سیاسی کریئر دیکھ لیا جائے یا بطور صحافی دیکھ لیا جائے اب ان کی شمولیت پاکستان تحریک انصاف میں ہو چکی ہے تو کیا کہتی ہیں سوالے سے کیسے آگے بڑھیں گے ان کے ساتھ دیکھیں میں آپ دیکھ بار بتاؤں جو پلٹیکل پارٹی ہوتی ہے یہ کسی کا مال یا جائداد یا کوئی انہاریٹیڈ کوئی وہ نہیں ہوتی کہ آپ یوں کہیں کہ کسی کو یہ مال متروکہ دے دینا ہے یہ پلٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ جوائن کرتے ہیں جب دو ہزار پیرہ سے پہلے جب ہمارا تیس سکتوبر کا جلسہ ہوا تھا وہ اور لوگ تھے اب اتنی بڑی ہماری پارٹی ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا اور اس کا مطلب یہ ہماری سکسس ہے جہاں تک دکٹر آمیر لیاقت کی بات ہے یا ایکس وائیسی کسی کی بات ہے کوئی کسی کو پر پابند نہیں لگا سکتا جن لوگوں نے ہمارے ورس ترین جو اپنینٹ تھے جو ہمیں اپوسٹ کرتے تھے ان میں شیف رشید پر بھی شامل ہیں لیکن وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں پی ٹی آئی کے آئیڈیالوجی عمران خان کا ویجن عمران خان کا جو ٹیریکٹر ہے وہ ہمیں پسند ہے سوٹ کرتا ہے جہاں تک کراچی کی بات ہے اگر وہ وہاں پہ دکٹر آمیر لیاقت جو ہے وہ پوزیٹیو کی رہرہ دا کرے یا میڈیا کے اوپر کرے میرے خیال میں مجھ سے میں کسی کو بھی اس لیے اس سے پرابلم نہیں ہونے چاہیے کہ اگر ڈی جی خان میں کسی کی شملیت ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ ڈی جی خان میں کون سوٹے پالے کون سی برادری سٹرانگ ہے کون سا بندہ سٹرانگ ہے ہمارا جو وورڈ بینک ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے میں کراچی کی نائن ایم ایس کو نہیں جانتی کراچی کی نائن ایم ایس کا ہمارے جو کراچی کو آفیس بیرلز ہیں ڈاکر آر ایف الوی ہیں اسی طرح جو ہے لیکن کراچی کے بات کے یہ وہاں پر سیاسی خلاب بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف اب آر ایف الوی وہاں پر موجود جیسے کہ عمران اسماعیل موجود اور ڈاکٹر آمر لیاقت کیا سیاسی خلاب جو وہاں پر کراچی میں پایا جاتا ہے وہ پور ہو جائے گا ہمارے آفیس بیرلز ہیں جب ان کو اتراز نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے اتراز نہیں ہونا چاہیے کہ کراچی کے کراچی کے بہتر سمجھتے ہیں لاہور سے لاہور کے آفیس بیرلز ہمارے بہتر سمجھتے ہیں کہ میں جیسے خان کو ساؤت پنجاب کو سمجھ سکتی ہوں اب دیکھیں جس شخص کا جو کام ہے فر ایزیمپل میں آپ کو فواد چھوڑری کی بال بتاتی ہوں فواد چھوڑری جیسا سپوکس پرسن فواد چھوڑری جیسا علم رکھنے والا فلوئنڈ بولنے والا ہمیں ایسے لوگ کی ضرورت تھی انہوں نے ہماری ایڈالوجی پر ہم لوگوں کو جوائن کیا ہے تو میں تو ان کو ویلکم کہتی ہوں جہاں تک خلاپور کرنے کی باتیں ہمارا ووٹ بہت زیادہ ہے پورے پاکستان میں ایون کراچی میں بھی تو اس کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے سپورٹ بینک کو ووٹ بینک میں کس طرح جو ہے وہ ہم لوگوں نے ٹرانسفر کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کن کن شخصیات کی ضرورت ہوگی کیسے کسے ہمیں ٹائگرز کی ضرورت ہوگی میرے خواہد میں یہ آل ٹوگیدر بڑی نیو فلاس کی اور ڈائنیمیس کے پولیٹس کی کیونکہ آپ دیکھیں وہاں پہ پی ایس پی ایمکی ایم تو یہ بہت ساری چیزیں آپس کے لئے آئے ہیں الطاف حسین کی جو ایک سٹیریوٹ ٹائپ اور ٹروریزم کی کمانیتی وہ ختم ہو چکی تھی خوف کے سائے ختم ہو چکے ہیں رینجرز کے وجہ سے میں سمجھ کیوں کہ الطاف حسین کے فلسفر کو چیلنج کرنا ان کے ٹروریزم کو چیلنج کرنا اور ان کو ختم کرنے میں ہمارے لیڈر امران خان کو بہت بڑا ہاتھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنہیں کہ بیسو امید کرتے ہیں کہ بہتری آگی ہے تو شاید اکبال صاحب آپ سے جانا چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک کے انصاف کی جانب اب متحدہ کا ووٹر بھی آئے گا ان کا جو کچھ ووٹ ہے وہ ان کو پڑے گا مسیم بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈو ایز ای رومن ڈو یعنی جہاں فلسفی ایڈیالوجی اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھی جو دنیا میں خاص طرح پاپ کے ہم صاحب ملک انڈیا میں بھی ایسا پارٹی سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے مینوفیسٹوں کے ساتھ لوگ چلتے ہیں وہ گراس روٹ سے آتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تو طلبہ یونین پر بھی پابندیاں ہیں جہاں سے قیادت ابرتی تھی وہ بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے اگر شہسی جماعتیں اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں لوگ اگر وہ میں سمجھتا ہوں طلبہ یونین ہوتی ہیں سٹوڈنٹ یونین تو ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا کیونکہ وہ بہت بڑی ایک آلہ قسم کی وہاں قیادت عام طور پر افرام ہوتی تھی وہ ختم کر دی گئی اور یہ ہے کہ اس اور من نے بھی ایسا نہیں سوچا کہ ان کو بحال کیا جائے اب رہی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کے حق میں دلائل دیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں وہ یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ مارکٹ میں ہی سودا بے کر رہا ہے اسے خریدنا چاہیے بہت درست ہے ایسا ہی کر رہے ہیں تو تب یہ اکومت چلاتے ہیں اسی لئے تبدیلی نہیں آتی بھالشاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کا جو سیاسی حالات بن چکے ہیں ایمکیم وہاں پر پی ایس پی وہاں پر ایمکیم کا اندر دوبارہ پی آئی بھی آ گئی اور بہدر آباد گروپ آ گیا پاکستان تحریک انصاف بھی وہاں پر موجود ہے ایمکیم کا جو وہاں پر ووڈ تھا وہ تقسیم ہو کر پی ٹی آئی کو آئے گا پیپلز پارٹی کو جائے گا یا پھر وہ ان کے اپنے جو ان کے گروپ بن رہے ہیں کس کو فائدہ کس کو ہوگا وہاں پر بسرمی بسیم جب ہم ایمکیم کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایمکیم ٹوٹلی ایسا وہ پاکستان کا اقلیتی طبقہ ہے اور یہ کٹھے ہیں ایسا نہیں ہے اثر میں وہ محرومیاں تھی بہت زیادہ جسا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اربن سندھ اور رورل سندھ رورل سندھ میں وڈیرا سسٹم ہے اور وہاں ہاری جو ہیں وہ جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے زیرے نگر ہی رہتے ہیں کراچی جو بہت بڑا آپ سمجھتے ہیں بزنس کا ہب ہے وہاں مزدوری پیشہ لوگ یہ ایمکیم کے لوگ چھوٹے کاموں میں ہی تھے چھوٹی نوکریوں میں کام کرتے تھے ان کے رائٹس کو کئی دفعہ ایسا ہوا دیکھیں ایک قیادت کہاں سے آتی ہے وہ اس کو قائد کہتے ہیں کہ جہاں وہ نرف سر ہاتھ رکھتا ہے کہ لوگ چاہتے کہ ہیں ان کو لیڈ کرنا شکریہ اس وقت ایمکیم کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی اور ان طبقے کے ساتھ جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں اچھا بڑھ کے اس نے التاف سین نے ان کا ان کو آگے متحرر کیا موبیلائز کیا ایک ٹرائم ایسا ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت اور پاور بن گئی ان کو پتا چل گیا کہ ہم اکٹھے رہیں گے تو یہاں ہی میاں نوازشیب نائنی زیرو میں آئیں گے اور یہاں ہی بے نظیر آئے گے آتے رہے اب یہ ہے کہ جب وہ طاقت اس سے بڑھ گئی تو آپ نے دیکھا کہ التاف سین نے ایک ایسے بم کو لات مار دی جو گرداری کے زمرے میں آتا ہے اس طرح میں مسار اس کے دوں گا کہ جرمن میں ایک بقیاد طور پر ایک ایسے گھوڑے کی قبر ہے وہ ہیرو ہے وہ وہاں جا کے پھولوں کی چادر گیار ملکی جا کے اس پریزیڈنٹ کو گیار چڑھاتے ہیں تو اس پر ہسٹری یہ ہے کہ وہ جنگ عظیم دوم میں بہت زیادہ ان دشمنوں کو اس نے نیستانہ بہت کیا لیکن آخر کارجاب اس نے آخری چلائی اپنی ٹانگ تو بم کو مار دی اب دیکھیں اہمکم بکھر گئی اہمکم کو جو بھی آدمی ان کے آگے ان کے حقوق کے لیے بات کرے گا وہ اس کے ساتھ ہیں مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے کہ نہ فاروق سار نے ان کو خریدہ ہوئے نہ رزا خان نے خریدہ ہوئے نہ خالد مقبول صدقی نے اور نہ مستویٰ کمال بات یہ ہے کہ جو ان کی بات کرے گا اس سے پہلے وہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان وہاں ایک ریپلیس کر رہا ہے پیپل پارٹی کے اس گٹھ جوڑ کو پیپل پارٹی نے کراچی کو بل کو تباہ برباد کر دیا یہ بہت خوبصورت ایک شاید تھا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے مستویٰ کمال نے اچھے کام کی لیکن اب وہ دھارے سے اتر چکا ہے وہ پتہ نہیں کیا اس کے طریقہ کار ہے جو پارٹی بہت ایک خوبصورتی التاف سین کے بعد التاف سین اس میں شائسو لیٹ ہو گیا اور پھر اہم کم پاکستان بن گئی جس کے قیادت فاروق ستار کر رہے تھے فاروق ستار سے آپ نے دیکھا کہ زد کے آگے ساری پارٹی بکھر گئی اس نے ایک ہی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ انہیں کہا کہ یہی بنے گا سینٹر اور اس کے آگے پھر ساری چیزیں بکھر گئیں میں سمجھتا ہوں ویکم موجود ہے ویکم اس طرح کے ایک زمانے میں جماعت سلامی کا وہاں پورا گھڑ سمجھا جاتا تھا انہوں کے ناظرم بھی وہاں انہی کے ہوتے تھے نیمت اللہ صاحب دیکھ سے بعد آہستہ ان لوگوں نے بھی وہاں جا کے مذہبی رنگ اختیار کیا انہوں کے کام نہیں کیا اسی رنگ میں رنگ ہے جس طرح اس وقت جماعت سلامی کا پورے ملک میں حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں ان کے ساتھ ہیں سینٹر میں نواشی کو ووڈ دے رہے ہیں جو کراچی کے سیاسی خلا موجود ہیں زرتاج گل صاحبہ وہاں پر یہ بتائیے گا کہ کراچی کا جو ووٹر ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے اس خلا کو پور کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو جگہ مل رہی ہے میں آپ کو ایک سب سے پہلی بال بتاؤں کہ یہ جو آپ کے ساتھ انیریز بیٹھے ہیں اقبال شاہ صاحب انہوں نے پہلے ایک بڑی خودفورت بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیرسری موجود نہیں ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ واقعی میں ایسا ہے کہ یہاں پہ کلون اور باقاعدہ جو ہے جس کی طریقے پہ مطلب کی انپولٹ جو ہے وہ یہاں پہ پولیٹیشن لائے جا رہے ہیں کامی اورینٹ ہے جس میں کوئی گرس ہو نہ ہو نہ لائے ایک نکٹو ترین قسم کلتو الاد ہے زبردست ان کو بیٹھ میں رکھے حکومتیں مل رہی ہیں یہی بلاول بھٹو زرداری نام پتلنے سے پانچ بائیں تفالان چھولنے سے تو سیاست نہیں آ جاتی یا مریم نواز شریف کو پیٹھ میں رکھے اگر آپ پوری پارٹی دیا اور وہ عدلیہ کو گالیاں دے اور مخالفین کو گالیاں دے تو اس سے تو نہیں وہ لیڈر بن سکتی ہے بات یہ کہ جو ہی جو الٹاس و سن کا فلسفہ ہے یا ایڈیالوچی ہے یہ باقیاد رکھے کہ اس کو بلاول بھٹو زرداری ہے اس کے والد سلمے لوگ پالتے رہی ہے پی ایم ایلینٹ ٹالتی رہی ہے اس کو ان کا گھڑ جوڑ رہا ہے یہ بلاول بھٹو زرداری کو اگر الٹاس کہتے ہیں اور وہ چونکہ ایک ناثور بن گیا ان کو پہ ٹریزن کا مقدمہ ہے ان کا کوئی ٹیرری سونگ انہوں نے تو بہت برباد کیا مہاجر ورڈ کو بھی اور اس ایموشنز کو بھی جس کے وجہ سے کراچی کا شہر جائے وہ بتریل اس کا معاشی حب تھا لیکن وہ بھتہ خوری اور بوری بن لاشوں میں چینج ہو گیا تو ایموشنز اور سینٹیمنٹ تو بہت زیادہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ نہ بھادر ہیں نہ خواستہ بھی رینجرز کو وہ نہیں آنے دے رہے تھے لیکن انہوں نے روشنیاں سے بحال کی ہیں اب وہ جو اینکی ایم کا ایک ووٹر ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے نام پر جو ٹیرریزم کی گئی اور ان کو بدنام کیا گیا ہے یہ کیش کرنے کی بات نہیں ہے یہ پاکستانیز کی بات ہے ہر وہ شخص جو ستے کی بات کرے گا رنگ و نسل کی بات کرے گا اپنی برادری کی بات کرے گا میرے خواستانیز کی سیاست دیت جائے گی اور ان کے نام پر بڑے کارٹ ہو چکے مثلا اپنواز شریف کی مثال ہے ان کا خیال ہے کہ اگر ان کو یا پنجار سے کوئی بندہ نہیں سینٹ چیئرمنٹ بنے گا تو برکستان سے کئی بندہ آہے گا تو وہ کسی قابلی نہیں ہے ان کا الفاظ ہے کہ یہ کون ہے بندہ لیس قابلی نہیں ہے اس کا سٹیچر ہی نہیں ہے بھئی وہ آپ کون آتے ہیں کسی کی سٹیچر کے بارے میں بات کرنے والے یعنی کہ آپ نئی پوز کو آنی نہیں دے رہے آپ نئی نسل کے پولیٹیشنز کو آنی نہیں دے رہے آپ سمجھتے ہیں نئی نسل میں صرف آپ کے علاقے کا ارہاد ہے تو میں سمجھتی ہوں سینٹیمیٹ موجود ہے کراچیم پڑی سپیس ہے وہ آپ اس میں نڑے پڑے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ پڑھا لکا ووٹر اور پرنسپل لوگ جو بڑھ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہر اس پارٹی کو کلین بندے کو ووٹ دیں جس کا ماضی صاف ہو جس نے آگے ملکلی سوچنا ہو اپنی سیکٹریہ نہ بنانی ہو میں سمجھتی ہوں کہ سیڈیشن کے علامت جو ہے امران خان اور پی ٹی آئی ہیں ہم اپنے پر جنگ لڑیں گے ہم کے پکے کے جو اچھے ہمارے کام ہیں چاہے اپنے کاف کارڈ ہے ہیٹری فانز ہے یا پولیس ری فانز ہے یا بیلین ٹری سونامی ہے یا ریونیو جو ہم نے سکتے رہے کتا کی ہے ہم اس کو پرلکشن لڑیں گے یہ جو ہے وہ بنظیر صاحبہ کی اور بھٹو کی لاش کو بیچ کی سیاست کریں گے ایم ٹی ایم جو ہے وہ یہ کہے گئے کہ جو حملے کو نے بسران کر دیا الطاف حسین کو نواز شریف یہ گیا کہ عزیزہ کو گالیا دے گئے ووٹ کی عزت ہو لیکن عزتدار بندے کو ووٹ دو کلین بندے کو ووٹ دو جس نے کرپشن نہیں کرنی اس بندے کو ووٹ دو جس کے پچھا سائلی نہیں بلکل عوام کو سیاسی شعور آ چکا کہ ووٹ کس کو دینے اقبال شاہ صاحب الفاظ استعمال ہو رہے تھے کہ ایک ہی سکھے کے دو رخ کبھی زرداری اور نواز ایک سکھے کے دو رخ ہو جاتے ہیں تو آج کل کہا جا رہا ہے کہ عمران اور زرداری ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں سر تو یہ سکھا کیا ہے آخر کبھی رنگ اتنے بدلتا ہے کبھی کسی کو ساتھ ملاتا ہے تو کبھی کسی کو ساتھ ملاتا ہے آپ سیند میں ذرا تھوڑا سا گوھر کریں کہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن آدمی کے گناہ ان کا اپنے عذاب بھی بتائیں گے کہ یہ ہاتھ سے اگر جاتی کیا تو ہاتھ بھی بولے گا موں سے گالی نکالیا ہے تو زبان بھی بولے گا پہن سے چل کر گیا تو وہ بھی بولے گا اب سائنس نے اسلام کو سچا ثابت کرنی کسی دور میں اب جب وہ پرانی باتیں جب وہ لوگ دیکھتے ہیں آپ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں پرانا کوئی کلپ نکالتے ہیں تو ان کو یاد کروا دیتے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہیں آپ اس سے مختلف نہیں ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ نے اس موقف کو غلط ثابت کر رہے ہیں جو موقف آپ نے پنایا وہ آپ بھی ایسے ہی تھے سکہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ ہے دو رخ ایک سیاسی بیان بازی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے تھے اکثر لوگ چارٹر آف ڈکیٹی کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے تھے کہ بھئی کہنے کو تو یہ تھا کہ جو اس کے پیچھے فلچفاہ تھا وہ یہ تھا کہ بہت لڑ چکے کبھی بینظیر نے ان کے حکومت کو گرایا ان کے بقاؤل اور کبھی میاں نواز شیف صاحب نے گرایا ان کے بقاؤل اب ہم ملک اس ملک کو سوا رہیں گے اور یہ ہے کہ اس کے عوام کی خدمت کریں گے لوگوں کو جانمال کی تحفظ جو سٹیٹ کا ایک فرض ہے ان کو تعلیم سستی کریں گے ان کو بجلی سستی میاں کریں گے ان کے علاج موالجہ کریں گے لیکن ہوا یہ کہ بعض میں پتا چلا کہتے ہیں کہ بھئی ہینک واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گار کھلا پھر ہوا یہ کہ ان دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا کہ اب ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا آپ دیکھو کہ اپوزیشن لیڈر خورشیر شاہ ادھر اقاعد ایوان ملکہ جناب بن نیاب کا چیرمن بنانا ہے ملکہ سارے اداروں کے جو آئینی اداروں کے سربراہن ہیں وہ کرنا ہے اسی طرح پبلک اکاؤنٹ کمیٹیاں ہیں اسی طرح ججز ہیں سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے اٹار نہیں جنرل ہیں پرسیکوشن ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسا شکنجہ کسا کہ اس میں آدمی کا انٹر ہونے بڑا مشکل تھا اور یہ پاکستانی قوم میں سمجھتا ہوں آپ پوری دنیا کی نظام کا مطالعہ کر لیں پاکستانی قوم کو روزی روٹی میں اور اس کو ان کے روزگار چھین کے ان کو مہنگائی کر کے اور ان کے مسائل میں اضافہ کر کے ان کے دفتروں میں کاموں کو مزید گنجلہ کر کے ایسے ان کو الجا دیا گیا کہ وہ جو ہے نا اپنی طور پر تارہی پر ہی مصروف ہو گیا ہے اپنی جان چھوڑانے کے لیے اپنے روزگار کے لیے یہ ارام سے ان پر حکومت کرتے رہے اب بات یہ ہے کہ سکے کے دو رخ یہ تھے جو سچی بات ہوئی ہے یہ اصل میں لفاظی ہے کہ جب سینڈ کے چیئرمنٹ پر بات ہوئی ہے آگے میں اب بھی ایک سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو ایسی چیزیں زبان سے نہیں نکالنے چاہیے کہ کبھی آپ پرونہ کلپ نہ چلا دیں اب بھی احتیاط کیونکہ پارٹیاں اپنے ون پرنٹ ایجنڈے پر کبھی نہ کبھی اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور وہ اچھی بات بھی ہے ملکی مفاتی لیے کو حل کرنے کے لیے کبھی کوئی مسرح حل کرنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے یہ ملک ہے سب کا ہے سب سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ ان کو وفاداری کرنی چاہیے ملکی مفات کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے اچھا زرطاج گلزہ بھائی یہ فرمائیے گا کہ مختلف جلسوں کے اندر جو زبان استعمال کی گئی نون لکھی جانب سے جو بیانی ہے سامنے اس کا ردیعمل عمران خان صاحب نے گزشتہ ویکنڈ پہ یہ دیا کہ ان کو تو چوری کا لائسنس دے دینا چاہیے تو کیا آپ لوگ جس طریقے سے ان کا بھی احتساب ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر وہ پیش ہو رہے ہیں کیا ان کے احتساب کی اس نظام سے آپ مطمئن نہیں ہیں دیکھیں میں آپ کو سچی ایک بار بتاتی ہوں کہ یہ جو پی اے میلین لینڈویج یوز کرتی ہے ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کی ذاتیات کے اوپر حملے کی ہیں کبھی ہم نے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی ہے ہم تنہوں کہتے ہیں آو میدان میں آو کار کرگی کے اوپر بات کرو اپن لاعامل کے اوپر بات کرو منشور کے اوپر بات کرو وادن کے اوپر بات کرو جو پوروے میں یا نہیں پوروے ہم نے تو کبھی کرکٹر ایساسیلیشن نہیں کی ہے یہ پی اے میلینڈ کا وطیرہ ہے کیونکہ ان کے پاس عمران خان کے اوپر یا ہمارے منسور کے اوپر یا ہمارے ایس کے اوپر تو کوئی ایک روپے کا بھی سوال نہیں ہے اور اگر کسی کو اوپر ہے تو ہماری تو پائٹی میں اپنا انتصاب بھی بہت سخت ہے ہم تو خود اپنے منسور کے اور اپنے ایس کی پکڑ کرتے ہیں کس میں اتنا حوصلہ تھا کہ اپنے سینیٹر کے ہارس ٹیڈنگ کے بارے میں بات کرے بات کرتے تھے لیکن ہم نے کہا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے اس کی انویسٹیگیشن کروائیں اس کا سکرین پوز نوڈپ سے ہارس ٹیڈنگ کا اور جس میں کر ہمارے پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر ہے کوئی ایم پی اے جو ہے وہ ملویس ہوگا ہم اس کا سزا دیں گے تو بات یہ ہے کہ جو نواز شریف لوگ کہتے ہیں کہ چور کو چور نہ کھو داکو کو داکو نہ کھو لٹے رہے کو لٹے رہے نہ کھو مگر ان کو تو سپریم پورٹر سیٹیفائید چور میں نے لانڈر اور داکو قرار دے دیا ہے اب ہم چاہ داکو کو مستر داکو کہیں مستر چور کہیں چاہ کہیں ہم لوگ تو ذاتیات کے پر تو ہم نے کبھی حملے کیے نہیں ہے اب نواز شریف پیٹ میریٹیو ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے کہ یہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے مجھے اب اقبار بتائیں تین دسائر کا وزیراعظم یہ شخص بن چکا ہے جس تلکی سے یہ رونا رہتا رہتا ہے اس سے باقائطہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے میری مارک کو نہ خریدا یا میرے خلاف جوڈیشن میں پیسے کی تو میں شیخ مجھوبر احمان بن جاؤں گا آم مجھے ایک بار بتائیں یہ میرے اور آپ کے جیسے کسے اور بندے نے یہ خیٹ کیا ہوتا ہزاروں لوگوں کے سامنے کہ میں شیخ مجھوبر احمان بن جاؤں گا تو کیا ہمیں سزا نہ ملتی کیا ہم پر ٹویزن کا مقادمہ نہ ہوتا تو اس کو کیوں معاف کر دیا جا رہا ہے ابھی تو اس کے ساتھ بہت ہی ملینٹ ہے اس نے باقائطہ کورٹ کے اندرچہ خوش رہی کیتا سازی کی تو ابھی تو اس کے بھی سزا نہیں ہوئی اس طرح کسی یہ باگویٹی کنٹنٹ کا کورٹ کرتے رہتے ہیں ہر روز جوڈیشنی کو پر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں جنبش کلم سے پانچ لوگوں کی سازش ہے آپ لوگ جی ووڈ کی یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص چوری کر لے قتل کر لے اگر عوام نے سلطانہ جاکو کو پارلی میں نے پہنچا ہے تو اس کو معافی ہے یہ کیا بات ہوئی تو اس طرح کی نیاریٹیو اس طرح کی وہ تو ہم سے تحساب چاہتے ہیں چاہے وہ ہمارے سے ہماری پارٹی میں چاہے ان کے پارٹی میں بلا جو ہے کہتے ہیں نا کہ ایسی اکانسیبیلیٹی ہونے چاہیے کہ پہلے دفعہ پاکستان لوگوں کو پتہ چلے کہ میر کے لیے قانون آئر نہیں ہے غریب کے لیے قانون آئر نہیں ہے دوسری طرح کی چوری میں پکڑا جائے دوسری طرح سیٹیفائی چور جو ہے تو آپ اس کو چارچر سوچے ہیں اہلکاروں کا وہ بھی پاکستان کے خرچے کو پر گرمنٹ کے خرچے کو پر آپ اس کو پروٹوکال دیں میڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ پورا دن وہ بلٹس پلاتا رہتا ہے اور یہ آکے صرف جو ہے وہ جب کوٹ سے باہر آتے ہیں تو پھر وہی کوٹ کے خلاف باتیں شروع ہو جاتے دانیال عزیز زابط شیر علی خواجہ آسف طلال چوہدری نحال آشمی مطلب اللہ کی قرطنا کے آپ نام لیں ان کے تو شہرہ مہتین کو پرلیمیٹیوریل کہتے ہوئے کہ پاکستان سے پیسے لیتے ہیں اور ایک ہی میریٹیب ان کا ہے کہ کرپشن بچاؤ کرپشن بچاؤ کرپشن والوں کو کچھ نہ کرتے نواز شریف کو انگلی نہ لگاؤ اگر نواز شریف کو ہاتھ لگاؤ گے تو جب حریت ختم ہو جائے گی اور جب حریت ختم نہیں ہوتی پاکستان ختم نہیں ہوتا کرپ لوگ ختم ہو رہے تو یہ سٹسکو کی ایک جنگ ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں میں سمجھ کیوں کہ احتساب جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے چاہے وہ جس پارٹی سے چاہے اس میں بیروکریٹ ہوئے چاہے اس میں جنیزوں چاہے اس میں جوڈیشریوں میں سمجھ کیوں کہ بھی پاکستان ٹھیک ہوگا ایک روس تابورٹ جب وہ احتساب ہونا چاہیے اقبال شاہ صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ اب جو گنتی کے دن رہ گئے موجودہ حکومت کے نگران سیٹ اپ آنے والا ہے تو نگران سیٹ اپ کے اندر کوئی آپ بڑا اپسٹ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سنا ہوگا پڑا بھی ہوگا اور ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا کہ جنرل مشرف پاکستان آ رہے ہیں انہوں سیکرورٹی مانگی آنے کے لیے بھی جانے کے لیے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی فیصلہ عدالت میں موجود ہے اس سے پہلے ہم اس کو غدار نہیں کہہ سے پاکستان آرمی کا آرمی چیف رہا ہے میرے مجھے نظر ہی آ رہا ہے کہ جس وقت وہ آ کے حساب ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ تلال چودری اور دانیل چودری ماروی میمن وزیر قانون آپ دیکھیں یہ ساری ٹیم جو جنرل مشرف کی تھی یہ میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ مل کے اپنے مشن کو پورا کر کے اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے ڈسکوالی فائیڈ کر کے اس کو گھر بیج کے تو وہ اب سرخ روح ہے منسٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر صدر مشرف ہی در آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ جو مرضی فیصلہ کرے ظاہر اود کا ڈومین ہے لیکن کسی ملکہ بھی آرمی چیف اس کے اوپر اس طرح کی اچھ سٹیٹ جب مقدمے قائم کرتی ہے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اوپن سیکرٹ میں اور ناظرین اسی کے ساتھ وسیم خالد کو دیجئے اجازت اللہ نے کہا موسیقا